تو اب ہم کرتے ہیں کیکی فلنگ تو اس کے لئے کریم جو ہے اس کے اوپر لگائیں گے بہت زیادہ پہلے اس کو تھوڑا سا سپنج کو تھوڑا سوک کریں گے اسی کاٹین کا جو جوس ہے اسی سے سوک کر دیں گے اسی سے سوک کریں گے سوک کریں گے اس کو اب ہم اچھی طرح جوس سے سوک کر لیں گے اور اچھی طرح تاکہ کیک ہمارا جو اور بھی سوک ہو جائے یہ ہم نے اب ڈال لیا یہ ہمیں کریں گے کریں گے کریں گے اس کے اوپر ڈالیں گے سپنج کے اوپر ہم کریں ڈالیں گے دو عیسوں میں ہم نے کر لیا میرے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کریں کریں دو عچی طرح اس کے اوپر ہم نے کھلا لیا میرے دیکھیں آپ کے ملے دیکھیں آپ کے ملے دیکھیں چنکس کریں گے آپ کے ملے دیکھیں ہم ہم یہ ہم نے چنکس اس کے پاس لیا د Γιαہر دیکھیں ڈالیں اب ہم اس کے اوپر دوسرا سپنج رکھیں گے یہ میرا تھوڑا سا بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا تو جو سے زیادہ ہی سوفٹ کر دیا تھوڑا یہ زیادہ ہو گیا تھا لیکن یہ دیکھیں اچھی طرح ہمارا یہ سوفٹ ہو گیا اگر آپ چاہیں تو اس لیسے پہ بھی آپ دوبارا جوس ڈال سکتے ہیں میں نے زیادہ اس پر جوس ڈال دیا اور اب میں اس پر ریم ڈالوں گے کریم ڈالتے جائیے اور اس کو گھوماتے جائیے اب اسے کریم کو نیچے گھرنے دیجئے تاکہ یہ اس کے خلالوں پر اچھی جائے رکھ جائے اچھی طرح سے اپنے سکرین سے ریپ کر لیں اچھی طرح سے اپنے سکرین سے ریپ کر لیں اچھی طرح سے آپ اس کو رائپ دیجئے اچھی طرح سے آپ اس کو رائپ دیجئے اچھی کٹس پناہیں اس کے ایچ پر تاکہ ہاں کٹس پر تاکہیں اس کے ایچ پر تاکہیں ہے کہ وہ کریں گے ہم کٹس پر تاکہیں ہم کٹس پر تاکہیں ہم کٹس پر تاکہیں گے یہ آپ کی سارا کیک آپ نے کور کر لیا تھوڑے سے آپ اس میں کٹس بنائیے تاکہ کریم اچھی طرح کناروں میں جزت ہوگا ہلکے ہلکے ایجز پر کٹ دیں تاکہ کنارے جو میں کریم کو اچھی طرح پکڑ لیں یہ ہماری ٹریڈی کریم ہے وہ کی دوسری وہ والی کریم نہیں ہے تو آپ نے یہ سارے لگا دیئے اب آپ اس کے اوپر میں یہ جو پائناپل کے چنگ سے وہ ڈال دیں جو آپ کے پاس ہیں موسیقی موسیقی اب اسے ہم باقی کی کریم کو تھوڑا ڈیزائننگ کے لیے ڈیوز کریں اس سے آپ سمپل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا آپ اس کو فریزر میں رکھئے کپڑے اٹکی میں نکال کے لئے ہو سا گئے